السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم و بارک علی رسوله الامین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین اللہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال مجھتا وعظیم سلطانك اللہم لکا الحمد حتى ترضا ولكا الحمد إذا رضیتا ولكا الحمد بعد رضا اللہم اینا لا نحسی ثنائن عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللہم اجعل رضاك مطلوبنا اللہم اجعل رضاك مطلوبنا اللہم اجعل رضاك مطلوبنا وقن يا اللہ انت محصودنا میرے محترم درگو ایک عمل ہے جس کو صحابہ کرام رضاك اللہ علیہم اجمعین کیا کرتا تھا ویہے لوگوں کو اللہ کے گھر دعاوت دے کر لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرنوں کے گشت کرتے تھے بازاروں میں جاتے تھے گھروں پر جاتے تھے مشرقین کے پاس اور ان کو اسلام کی دعاوت دیتے تھے اور جو لوگ ایمان لے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاوت دے کر بیت ارقام ابن ابی الارقام میں جمع کرتے تھے اور وہاں پر اسلام کی دین کی تعلیم دیتے تھے جو لوگ آپ پر ایمان لے آتے یا آپ کی پابدار ہو جاتے ان کو تعلیم دیتے تھے کہاں بلا کر جمع کر کے کیونکہ حرم مکہ میں مسجد حرام میں ممانعہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارقام ابی الارقام میں جمع کرتے تھے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے کہ مسلمان ہیں دیتے ہیں وہاں پر جمع کر کے ان کو تعلیم دیتے تھے اور جب مدینہ منور آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے گھروں پر جا کر دعاوت نہیں دیتے تھے ان کی گھروں پر جا کر دین نہیں سکھاتے تھے ان کو مسجد میں بلا کر دین سکھاتے تھے ان کو مسجد میں بلا کر مسجد میں جمع کر کے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دیتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین آوازیں لگائی جاتی تھی ایک آوازیں لگائی جاتی تھی نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے دوسر کے آواز لگائی جاتی تھی اذان کے آواز لگائی جاتی تھی لوگوں کو نماز کی جمع کرنے کے لیے اور دوسر کے آواز لگائی جاتی تھی نماز کے اوقات کے علاوہ لوگوں کو کوئی اہم بات بتلا نہ ہو کوئی دین کی کوئی اہم بات پیش آگئی اس کو بتلانے کے لیے آواز لگائی جاتی الصلاة جامعہ اس آواز پر لوگ صحابہ جمع ہو جاتے تھے مسجد میں جو اہم بات ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کوئی کارگزاری ہے صحابہ کہیں سے وقت آیا کہیں سے لوگ آئے کہیں سے پریشار حال لوگ آئے انتظار نہیں کرتے کہ جب ازان کوئی وقت آئے گا تو نماز کا وقت آئے تو جب بھی جمع کریں گے اسی وقت آواز لگا جاتی تھی اور لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے احادیث میں مہت سی اس طرح کے واقعات موجود ہیں تو اس قواد سے یہ بات معلوم ہوئی دین سکھانے کی اصل جگہ کیا ہے مسجد ہے اصل جگہ کیا ہے مسجد پہلے زمانے میں مدارس مسائل میں ہوا کرتے تھے دین کی تعلیم کے اڈے کہاں ہوتے تھے اسائل ہوتے تھے لیکن طلب آقی کرسرات اور مختلف وجوہات گیا سے اس کے لیے مدرسہ میں مدرسے الگ جگہ مدرسی سے الگ جگہ منتقل ہو گیا مدرسی کی خاص شکل دے دی گئی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو دین سکھنا ہوتا تھا وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کرتا تھا مسائل میں دین سکھا جاتا تھا تو یہ جو میں بات تمہیر میں بانا اس سے بات معلوم ہوئی کہ دین سکھانے کی دعوت دینے کی اصل جگہ کیا ہے مسجد اصل جگہ کیا ہے مساجد اور سیدہ ابو حردان کی حدیث ہے کہ ایک دن بازار گئے اور بازار والوں سے کہا انتم ہاہویا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصمو پی المسجد تم لوگ یہاں ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی تو بازار والے دوڑے مسجد آئے دیکھنے کے لئے سیدہ ابو حردان رضی اللہ عنہ بازار میں کھڑے رہے ہیں بازار میں کھڑے رہے ہیں پھر وہ لوگ آپس آئے بازار والے تو سیدہ ابو حردان نے پوچھا بھی تو آگر پہلے ابو حردان رہا تو ہمیں کچھ نہیں ملا کوئی مال دوڑے تقسیم ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئی پھر ہمیں قریب آئے ہیں ہمیں ماں تقسیم ہوتے ہوئے دورت تقسیم ہوئے تو کوئی نظر نہیں آئی تو فرمائے کیا مل کیا دیکھا تم نے ہمیں حلقے لگے ہوئے تھے سیکھنے سکھانے کی فرمائے داکھا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث تو میرے محطان مدرگو ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے اس سنت کو زندہ کرنا ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھ بیٹا ہے کہ دعوت دعوت دینے کی جگہ بازار ہے اور دھر ہے نہیں دعوت کی اصل جگہ کیا ہے مسئل ہے دعوت دینے کی اصل جگہ دین کی تعلیم دینے کی اصل جگہ کیا ہے مسئل ہے مسئل ہے محمد اللہ علیکم سلامت محمد اللہ علیہ وسلم یہی آگئے جزاک اللہ اللہ علیہ وسلم تو میرے محمد مدرگو اب جو آواز لگائی جائے لیں لوگوں نے یہ سمجھ بیٹھا کہ دعوت کی جگہ کیا ہے بازار ہے حالانکہ دعوت کی جگہ اصل بازار نہیں ہے لیکن بازار سے نکال کر مسجدوں میں لانا ہے بازار سے نکال کر گھروں سے نکال کر کہاں لے کر آرہے مسجدوں میں لانا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے یہ ہے مسجد کی آباری کی محلت کا نام ابھی کی سنت کو زندہ کرنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت کو زندہ کرنا سنجھے میرے پاس لوگ کا ذہن غلط طرف چلا گیا لوگوں نے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بس بازار میں جا کر وہی پر بات کر دو نہیں اصل جگہ کیا اصل جگہ لے کر آؤ دعوت کی اصل جگہ اصل ٹھکانے پر لے کر رہا میرے کا بھائیو جس طرح سے بیماروں کے علاج کی جگہ ان کے گھر بھی ہوتے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس دعوت صاحب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تشخیص کروانا چاہتا ہوں دعوت صاحب کیا کہتے آپ میری کلینک میں آئیے وہاں تسلی سے آپ کی آپ کا علاج ہوگا دیکھا جائے گا اور آپ کو علاج دیا جائے گا دواخنا دلاتے اس طرح سے اصل جگہ دعوت کی کیا ہے اصل جگہ کیا ہے دعوت کی اس محنت کو کرنے کے کیا فائرے ہیں پہلے دو سمجھیں کہ حکم کیا ہے مسنو طریقہ کیا ہے دعوت دینے کا بلیو گو نا مسجد میں مفتی صاحب شیخان مفتی مسنو طریقہ کیا دعوت ہے لیکن کہاں لانا بہن کو مسجد میں لانا یہ مسنو طریقہ اب اس کی فضیلت کیا ہے میرے بزرگو اگر برانہ سمجھے تو لکھو اس کو ان باتوں کو ان باتوں کو لکھو اس کے پاس قعب کی قلب میں اس کو لکھو دیکھیں علماء فرمات العلم صیدن و کتابتو قیدن علم کے شکار کی طرح علم شکار کی طرح اور اس کو لکھنا شکار کو قید کرنے کی طرح آپ نے علم سیکھا آپ نے دن بھر شکار کیا احران پکڑ لیا بڑی محنت کر گیا پورے دن محنت کر گیا آپ نے احران کے شکار کر لیا اگر اس کو نہیں باندھ ہوگی تو کیا ہوگا احران نکل کر چلا جائے گا اس طرح سے اگر علم کی باتوں کو نہیں لکھو گے تو علم کیا ہوگا روانہ ہو جائے گا چند دن رہے گا پھر وہ بخار کی طرح اڑھ کر دماغوں سے نکل جائے گا تو میرے محنت جب بھی کوئی بات ہے بات کے سمجھ میں آیا تو اس کو لکھ لیا تاکہ ہم دوسروں کو پہنچا سکے اس نیت سے دوسروں کو پہنچا سکے تو یہ جو مزید کی آبائری کی ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا فائر ہے تقریبا بیس فائر ہے کتنے فائر ہے بیس فائر ہے یاد کریں گے حضب آپ کی تو یاد کر لیتا ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحب نے ایک عرابی آیا اور سو ہزار شعر پڑے ہزار شعر پڑے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سارے اس کو دھروا دی اس کو شباک اللہ جو سنال سب جو ہے اس کو پہنچا دیا اب میرے بزرور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ہمارے ہمارے حافظہ ویسے نہیں رہے ہمارے حافظہ ویسے نہیں رہے جیسے پہلے والوں کے لئے بس کی مجھے کیا ہمارے گناہ ہے مام شافینا ہمتنے کیا فرمائے شکوت الی وکیع سوا حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واعلمنی ان العلم نور ونور اللہ لا يہدالی عاصی میں نے وکیع سے شکاہت کی اپنے حافظہ کی کنزوری فارشدنی الی ترک المعاصی طور نے مجھے ہدایت دی لیکن ناہو کچھ اور دو واعلمنی ان العلم نور اور اس سے بتایا کہ علم کہے نور ونور اللہ لا يہدالی عاصی اور اللہ کا جور آقنون آگاہ کو نہیں دیا تھا یہ ہمارے حافظہ کا مذہب ہنے کی وجہ ہے اللہ ہم سب کو کہنے والے کو سب کو معافہ دے تو میرے مختلف مذہبوں مذہب کی آبادی کی فضیلت ہے جس شخص کو آپ مذہب کی آبادی کیلئے لے جس شخص کو آپ دعوت دے کر مسجد میں لائیں گے جس شخص کو آپ دعوت دے کر مسجد میں لائیں گے اور تعلیم کی حلقے میں لاکر بٹھائیں گے تو اس کو کیا خائدہ ہوگا وہ شخص وہ شخص اللہ تعلیم جب آ کر بیٹھے گا تو اللہ کی رحمت کے آغوش میں لائے گا یہ وہ مجلس میں وہ مجلس اللہ کی رحمت سے بھکی ہوئی ہے وغشت مرحمت جب اللہ کی رحمت میں آ جائے گا تو اس کے ساری پریشانی ہے مسئبتیں جو بھی پریشانی ہے سوٹ ختم ہو جائے گا اللہ کا غزب اس کے اوپر جو تھا ناراضگی تھی وہ ہٹ جائے گی جو گناہوں کے ایسے جو اپنے اوپر اس نے اللہ کی ناراضگی کو مسلط کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کہ جب رحمت کے آغوش میں آ کر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی کو اس کی پریشانی کو مسئبتوں کو دور کر دے گا کیونکہ عذاب اور رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ایک جگہ ورحمتی وسیعت کل شیئ میں رحمت ہلتیس پر وسیعت پہلا فائدہ یہ دوسرا فائدہ اس شخص کو ہم لائیں گے لاکر تعالیم پھیل پر بٹھائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کا ایمان بڑھ جائے گا کیونکہ اس پر سکینہ کی بارش ہوگی کہ وہ مجلس میں سکینہ کی بارش ہوتی ہے سکینہ کیا چیز ہے اللہ کی طرف سے خاص چیز ہے جو ایمان والا کے دلوں میں اتاری جائتی جس کا اللہ تعالیٰ قرآن شریف تذکرہ فرمایا ہوا الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعْ إِيمَانِهِمْ وہی ذات ہے جس سے سکینہ کو نازل کیا ہے ایمان والوں کے دلوں میں دلوں کے اندر کیوں ہوں تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ ہو جائے سکینہ اخترنے سے کیا ہوتا ہے ایمان بڑھ جائے گا اور ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے ایمان ہے جس سب کو لاکر ہم بٹھائیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا ایمان بڑھ جائے گا اس کا ایمان بڑھ جائے گا تیسرا فائدہ جس سب کو لاکر ہم تعلیم دلقیں بٹھائیں گے اللہ کے ذکر کی مجلسے بٹھائیں گے اس کا فائدہ اس کو کیا فائدہ ہوگا اللہ هو اکبر وہ فرشتوں کا ماہور اس کو حاصل ہوگا فرشتوں کیا کہ ہم نشین ہی اس کو نصیب ہوگی فرشتوں کا ہم نشین بن جائے گا فرشتوں کا ہم نشین بن جائے گا اور فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا مقام اللہ کے پاس بڑھ جائے گا لیکن انسان کا انسان کی قیمت اس کے جلسہ سے ہوتی ہے اس کے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے جیسے لوگ ساتھ اٹھتا ہے ویسا ہی وہ بن جاتا ہے اگر اونچی لوگ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے تو اس کو اونچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور برے نام ساتھ اٹھتا ہے تو اس کو برا سمجھ جاتا ہے اس کو برا سمجھ جاتا ہے اس کو کیا سمجھ جاتا ہے برا سمجھ جاتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے پریسو ایک ساتھ بیٹھنے کا انسان جیسے لوگ ساتھ اٹھتا ہے ویسا بن بھی جاتا ہے ایسا بن بھی جاتا ہے عربی میں ایک شاعر ہے کہتا ہے اگر تمہیں کسی آدمی کے بارے معلوم کرنا ہے یہ آدمی کیسا ہے تو اس کے بارے مت پوچھو کیسا ہے بلکہ یہ دیکھو وہ کنی لوگ ساتھ اٹھتا ہے فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي ہر دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس کی اقتداء کرتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انسان کے اندر ایک صفت رکھی ہے وہ متاثر ہوتا ہے بیٹھنے والوں کے ساتھ جس کے ساتھ رہتا ہے ان سے متاثر ہو جاتا ہے حتیٰ کے جانوروں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرمائیس کا محوہ میں بکری والوں کے اندر کیا ہوتا ہے توادو اور مسکرنٹ ہوتی اور اونٹ اور گھوڑا والوں کے پاس سختی اور جہے غلط ہوتی ہے انہوں نے اس صفت کو کہاں سے حاصل کیا جانور کے ساتھ رہ کر تو جو شخص فرشتوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو کیا صفت فرشتوں کے صفت حاصل ہوگی اور فرشتوں کی صفت کیا ہے عباد مکرمون اللہ کی عزتدار بندے لا يعصون اللہ ما امرهم اللہ کی نافرم نہیں کرتے اس بارے میں جس طرح ان کو حکم دیا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور باتوں کو حکم جید ہے وہ کام کرتے فرشتوں کے صفت خاص یہ صفت ہے وہ اطاعت ہے اللہ کی فرمو برداری تو جو ذکر کے مرش میں آ کر بیٹھتا ہے تعلیم کے حلقے میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر فرمو برداری کے جذبہ پیدا ہو جاتے ہیں کتنے فائدے ہوئے تین فائدے چوتہ فائدہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جل جلالہ جل جلالہو اس کو یاد کرتے ہیں آسمان میں اس کو لاکر بٹھائے ہو اس کا تذکر اللہ کے پاس آتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ کے یاد کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے اللہ ہمیں یاد کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی یاد کرتے ہیں تو پھر اسے خیال بھی کرتے ہیں اور اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے ہیں جس کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں اس کے منافع کو اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اس کے اپنی منفعتوں کو اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور جس کو اللہ بھول جاتے ہیں جو اللہ کا بھول جاتا ہے تو اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے انہوں نے اللہ کو بھول گیا اللہ بھی ان کو بھول گیا اور فرمایا انہوں نے اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے ان کی اپنے مصلحتوں سے ان کو بھولا دیا بعض روایت انہوں نے آتا ہے اللہ جلال جلال اسے خیال نہیں کرتے لا یبالی فی ای واد ہلک اس کی پروانی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو کونسی وادی میں جا کے ہلاک ہوا اس کو اللہ ترگوہ بھی پروانی ہے سنیں میرے جس کو اللہ ترگوہ یاد کرتے ہیں آسمانوں میں پھر اس کا خیال بھی کرتے ہیں ایسے یاد کرتے ہیں کوئی فائدہ ہاں ایسے نہیں ہے فائد ایسے ہی تذکرہ جب تذکرہ آتے ہیں اس کے آسمانوں میں تو اللہ حافظ کی طرح سے اس کے لئے فائدہ کتنے فائدہ ہو گئے چار فائدہ پانچوہ فائدہ مسجد کے آباری کی نحنت کا وہ یہ ہے جس شخص کو ہم لاکر کالیم کی حلقوں میں بٹھائیتے ہیں اللہ سبحانتہ اس کے سارے گناہ معاف کریں اس کے گناہ سارے معاف کریں کتنی بڑی بات ہے مغفرت حصل ہو جاتی ہے اللہ میں بٹھاؤ بچارے کو دس منت کے لئے خنز منت کے لئے بیس منت کے لئے اس کی گناہ معاف کر گئے جاتا ہے اچھا مغرب کے بعد آیا آج آکے ذکر کی مجل سے بیٹھا اس سے گناہ معاف ہو گئے پھر دوبارہ آیا دوسرے دن آیا پھر مجل سے بیٹھا اور گناہ تو صاف ہو گئے تھے اب کیا ہوگا اللہ جلدہ اس کے درجے بلند فرمائے المغفرت اگر مغفرت کی جگہ پہ واقع ہوتی ہے تو درجے بلند ہونے کا ذریعہ سب ہون جاتی ہے کبنی خائدہ ہوئے چھتا خائدہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جلدہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے کتنے خائدے ہوگئے شیر خائدے میرے بزرگوں جس شخص کو ہم تعلیم کے حلقے میں لاکر بٹھائیں گے تعلیم کے حلقے میں آکر بیٹھے گا حادیث کو سیکھنے کے لیے سننے کے لیے سیکھنے کے لیے طالب علم بن کر آتا ہے وہ دیکھئے جو شخص سور فاتحہ پڑھا ہے وہ بھی طالب علم ہے اور جو شخص بخار شریف پڑھا ہے وہ بھی طالب علم ہے جو کلمہ سکھ رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے اللہ کے نگاہوں میں علم علم ہے چاہے تھوڑا ہو چاہے جانا تھوڑا سکھنے والا بھی طالب علم ہے بڑا سکھنے والا بھی طالب علم ہے تو جسنی فضیلتیں طالب علم کے لئے آئی ہیں وہ ساری فضیلتیں اس کو ملتی ہیں تو ان میں کیا کہیں فضیلتیں ہیں ساتہ فائدہ میرے فائد جو نکلتا ہے علم سیکھنے کے لئے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور جسنے اللہ کے راستے کے فضائل ہیں اس کو حاصل ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکل لکھیں جسنے اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اللہ کے راستے کے ایک صبح شام دنیا وما فیہ سے بہتر ہے موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلت القدر عند الحجر الاسود فرما ایک ہڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا کس سے بہتر ہے لیلت القدر کی رات کو حجر الاسود کے سامنے گزارنے سے زیادہ بہتر ہے آپ اس کو لا رہے ہو اس کو لیلت القدر کا ثواب لے کر جا رہا ہے ایک گھڑی پر لیلت القدر کا ثواب ہے تو جتنے گھڑیاں زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ لیت القدر کا سواب ملے گا جتنے زیادہ گھڑیاں گزارے گا اتنے زیادہ لیت القدر کا سواب یہ نہیں کہ بس ایک گھڑے کے بار مل گیا باقی نہیں جتنے گھڑیاں گزارو اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ اس کو لیت القدر کے راستے میں صحیح حدیث ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے منتقاب حدث میں دیکھ لیے لکھی بھی صحیح ابن حبان جاتے ہیں ایک جگہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے پوچھا گیا کیوں پھر حدیث بیان کی اس لئے تو جس شخص کو آپ لائے ہو وہ اللہ کے راستے میں ہو گیا اب اللہ کے راستے کے جتنے فضائل ہیں اس کو نصیب ہوں گے لا اجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھوان ایک جے کھٹا نہیں ہوا نہیں میرے گو کتنے فائدے ہو گئے ساتھ فائدے ہو گئے آٹوہ فائدہ اللہ کے راستے مجزد کے آبادی کی محنت کا آٹوہ فائدہ وہ کونسا فائدہ ہے میرے بھائی وہ یہ ہے اس کے لئے ساری مخلوق دعائیں مفرد کرتی تعریف علم کے لئے ساری مخلوق دعائیں مفرد کرتی ہیں سمجھے کہ مشکلیاں اللہ و اکبر کتنی مشکلیاں لاکھوں کڑوں کتنی مشکلیاں سب اس کے لئے دعائیں مفرد کرتی ہیں جتنے جانور ہیں سب کے سب اس کے لئے دعائیں مفرد کرتی ہیں دیل کو سیکھنے والے کے لئے علم حاصل کرنے والے کے لئے ساری مخلوق اس کے لئے دعائیں مفرد کرتی ہیں کتنے فائد ہوگئے آٹھ فائدہ نوہ فائدہ جو شخص علم سیکھنے کے لئے راستہ اختیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدولت جنت کا راستہ آسان فرمائے دے جو راستہ اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمائے دے کیا معنی جنت کا راستہ آسان فرمائے دے کیا معنی کیا معنی جنت کے راستہ حسن فرمائے یعنی جو چیزیں جنت میں لے جانے والی ہوتی اللہ اس پر عمل کرنا حسن کرے تھا اس کے لئے جو چیزیں جنت میں داخل اعمال و اقوال جو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں اس کے لئے وہ حسن فرمائے کتنے فائدے ہو گئے نو فائدے دسوہ فائدہ دسوہ فائدہ مزید کی آغادی کا وہ یہ ہے میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالی اس حسن کو جنت نصی فرماتے ہیں اس حسن کے حسن فرماتے ہیں جنت نصی فرماتے ہیں جس حسن کو لاکرم ذکر کے حلقے میں تعالی بھی حلقے میں بٹھاتے ہیں لمبی حدیث شریف ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ طرح جب فرشتے واپس ہوتے ہیں اللہ کے بس لوٹتے ہیں اللہ طرح پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو پھر اخیر میں اللہ طرح فرماتے ہیں جو اس کا سوال کرے تھے میں نے اس سوال ان کو دے دیا تو ذکر کی مجلس میں آ کر جو بیٹھتا ہے اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایک روایت میں ہے اسی متخبہ حادث کتاب میں ہے ما غنیمت مجالس ذکر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذکر کی مجلسوں کے کیا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کیا غنیمت ہے کیا حاصل ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجنہ الجنہ جنت ملتی ہے جنت ملتی ہے کتنے فائد ہو گئے دس سوال دس نہ دس فائد دیکھو گیاروہ خائدہ دیکھئے جنت میں شریعانہ کوئی کمال نہیں جنت میں صرف جنت میں شریعانہ سننے میرے بھائی صرف جنت میں شریعانہ کمال نہیں کمال کیا ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہر ایمان والے جنت میں جائے گا ایک مردہ بھی کلمہ پڑھا وہ بھی جائے گا جنت میں زرہ برابر ایمان کر لے جائے گا بھی جائے گا جنت میں جنت میں جانا کمال نہیں کمال کیا ہے کامیابی کیا ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانا یہ اصل کامیابی ہے اللہ جلے جلالہ نے فرمایا فمن زحزہ عن النار وادخل الجنہ وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا اللہ متاع الغرور جس کو جانا جہنم سے بچ کر لیا گیا زحزہ عن النار وادخل الجنہ جانا داخل گیا وہ کامیاب ہوگی تو اصل کامیابی کیا ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانا اور جو شخص ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ سے واپس ہوتا ہے وہ سب پوچھتے ہیں وَمِمَّا كَامُ يَسْتَجِرُونَ کسی سے پناہ ماغ رہے تھے مسلم شریف کی رواج فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ کام يَسْتَجِرُونَ مِن النار قَالْ وَحَلْ رَعُوْحَا کیا ہونے دیکھا ہونے پرشتہ کہتے ہیں دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ بہت سی ریوائد اس میں فرمایا ایک مردہ ایک جو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا جس سے پناہ ماغ رہے تھے میں نے ان کو اس سے پناہ دے دی اس سے میں نے پناہ دے دی تو وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا کتنے فائدہ ہوگئے گیارہ فائدہ باروہ فائدہ میرے فائدہ باروہ فائدہ یہ ہے جو شخص ذکر کی وجہ میں آ کر بیٹھتا ہے اللہ کے واسطے اللہ سبحانت اللہ اس سے محبت کرتے ہیں وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّا میری محبت واجب ہوئے ان لوگ کے لئے جو میرے خاطر ایک دوسرے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اللہ کی محبت واجب ہے اللہ تعالی کی محبت واجب ہو جاتی ہے سنے میں کتنی بڑی بڑی اللہ کی محبت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے وَجَبَتْ وَاجِب ہو گئی حق دار ہو گئے وہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں زمین میں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں جو بار بار اللہ کے ذکر کی میں اس میں آ کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے فائد ہو گئے مرے بھائی بارہ بارہ فائد تیر وعہ فائدہ تیر وعہ فائدہ یہ ہے جو شخص ذکر کی میری اس میں آ کر بیٹھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قیابت دین کی حول ناکیوں سے بچا لے دیں حول ناکیوں سے بچا لے دیں اور قیامت کے دین اس کو سیر تفریح نصیب فرماتے ہیں ساری مختوب پریشانی میں اور یہ لوگ سیر تفریح میں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں بعضی قوموں کے حش اللہ تعالی اس حال میں فرمائیں گے ان کے چہرے سے نور چمکتا ہوا وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے یقبطہم الانبیاء انبیاء بھی انپرش کر رہے ہوں گے لیسو بی انبیاء ولا شہداء نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا حلہم لنا نعرفم یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیتا کہ ہم کو پہچان لیں فرمایا ہم من قبائل شتہ و بلا دن شتہ اجتمعوا على ذکر اللہ یتکرونہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف خاندانوں سے مختلف علاقوں سے آکر ایک جگہ جمع ہوگئے وہ اللہ کے ذکر میں مشکول کتنے فائد ہوگئے میرے بھائی تیرا تیرا فائد چودہ فائدہ یہ ہے جس شخص کو ہم اس کی جگہ سے لے کر نکالیں گے اور اللہ کے دین کی مجلس ملا کر اس کو بٹھائیں گے تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا اور اللہ اس کی طرف دوڑ کر چلیں گے من اتانیمشی اتیتوہو ہرولہ جو میرے طرف چل کر آتا ہے اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں اور میرے بھائی کو اور یہوں سے فائدہ ہے جس شخص کو ہم مجھے میں لے کر آتے ہیں اللہ کے گھر میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتے ہیں اتبش پش جس طرح سے کوئی غائب واپس آتا ہے سفر سے بہت دن کے بعد تو گھر والے اس کو اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں کہ میں اتبش حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ مجھے میں آنے والے سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا غائب جو والے کس کے غائب کے لوٹنے سے خوش ہوتے ہیں اللہ کے خوشی کے سب اور جو شخص اللہ کے گھر آتا ہے ایک قدم اٹھانے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ ماک ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر جانے آنے پر اس کے لئے ایک ٹھکارہ تیار کرے اعد اللہ لنزلن فی الجنت کلما غدا و راح مجھے میں آنے پر ایک جنت ایک ٹھکارہ اور جانے پر ایک ٹھکارہ ملتا ہے سنے میرے پر اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے مسجد کی آبادی کے prev mest سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا تعلق مسجد سے جھڑ جاتا ہے بار بار آتے ہیں بار بار لاتے ہیں اس کو لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا تعلق مسجد سے جھو جاتا ہے اور پھر جب تعلق جھو جاتا ہے مسجد سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیف فرماتے ہیں عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیف فرماتے ہیں سات آدمی جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سایہ نصیف فرماتے ہیں ان میں وہ بھی ہے جس کا تعلق جس کا دل مجھے میں اٹکا ہوا اب روزانہ محرد کرو گے روزانہ مجھوں کو مجھے میں لاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی تعلق چھوڑ دے گا اور جس کو لائے گے اس کا بھی تعلق چھوڑ جائے گا کتنے فائر ہو گئے میرے بھائی سولہ سترہ فائر ہو میرے بزرگو اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں کھڑ جاتا ہے مجھے میں جا کر آباد کر رہا ہے خالی مجھے میں جا کر مجھے کو آباد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ عذاب لانا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر مجھے کو آباد کرنے والے لوگ ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں اپنے عذاب کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں آج کل فضل کی نماز میں دیکھ رہا تھا یہ مسجد میں مسجد بھری بھی تھی آخیر سفتہ تو میں نے دل میں کہا کہ اسی ویسے اللہ کا عذاب یہاں سے رکاوہ ہے اللہ کا عذاب اسی ویسے رکاوہ ہے اور جو مسجد کا آباد کرنے کی محر کرنے والے ہیں ان کا مقام تو اور زیادہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنے عذاب سے بحفظ رکھیں گے کتنے فائدے ہوگی میرے فائدے سترہ فائدے اس پر اللہ تعالیٰ اچھا ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ جا کر لوگوں کو یہ فائدے سنا کر لیں گے لوگوں کو میرے بزرگوں کو بات یہ ہو رہی تھی بات یہ ہو گئی تھی تبلیغ کا کام سکرات کے عالم میں پہنچ چکا تھا کسی عالم میں سکرات کے عالم میں پہنچ چکا تھا وہی پرانے بوٹے دیکھونے میں مسجد میں گشت کر رہے ہیں اور جا کے گشت کر کے لوگ کوئی بیارہ نہیں ہو بس وہی جہاں تھا وہی پر کام سالوں سال ہو جا رہے ہیں وہی پر جو ہے کام رکھا وہی لوگ وہی چہرے وہی پرانے چہرے نیو کا اضافہ نہیں ہوا تھا جب یہ کام شروع ہوا بس کی آباری کی مہنز تو نئے نئے لوگ آنا شروع ہو گئے نئے نئے چہرے کیونکہ اتنے فضائل سناتے ہیں ان کو مسجد کے اور بھی بہت سے فائدہ بس اللہ تعالی اس پر بھی عمل کرتے ہیں وہ تو کافی ہے کیونکہ جاتے ہیں لوگ کو فضائل سناتے ہیں بھئی مسجد میں آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ اور کیا کہتے ہیں ان کو ہم ایک جگہ گئے تھے ایک جگہ گئے تھے ہم لوگ ایک آدمی سے ملنے کیلئے مسجد کی آباری کی مہدد نہیں ہم نے اسے کہا کبھی دیکھو کچھ لوگ آئے ہیں مدینے سے ہمارے ساتھ تو ان کی زیارت کی نیت سے آؤ تو ان کی زیارت کی نیت سے آؤ اور زیارت کی نیت زیارت کی فضیلت سنا دیا ہے فورا شخص زیار ہوئے زیارت کی فضیلت حدیث شریف میں کیا ہے مسلمان بھائی سے ملاقات کی فضیلت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن عَبْدٍ يَزُورُ أَخَاهُ فِي اللَّهِ إِلَّا نَادَاهُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاء أَنطِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةِ وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ عَبْدِي زَارَفِيَّ وَعَلَيَّ قِرَاهُ فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن عَبْدٍ يَزُورُ أَخَاهُ فِي اللَّهِ جو کہ بندہ اپنے بھائی سے اللہ کے لئے ملاقات کیلے جاتا ہے اللہ کے اللہ کے لئے اپنے بھائی سے ملاقات کیلے جاتا ہے اِلَّا نَادَاهُ مَلَكٌ مِّن السَّمَاء عَاسْمَان سے فرشتاب مبارک اَنْ طِبْتَ اَيْ طِبْتَ فِي حَيَاةِ كَالدُّنِيَا علیہ مَا نترجم لے توجد دنیا میں خشق وار زندہی مبارک دنیا میں سکون کی زندہی مبارک سکون کی زندہی وطابت لکا الجنہ اورتا لکا جنہ مبارک دنیا میں سکون کی زندہی اور آخرت میں جنت مبارک وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَرْش کے فرشتوں سے فرماتے عَبْدِ زَارَفِيَّا میرے بندے نے میرے خاطر ملاقات کی وَعَلَيَّ قِرَاهُ اس کو انعام دینا اس ملاقات پر میرے ذمہ فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى اس کے لئے جنت سے کم سواب پر راضی نہیں ہوتی جنت سے کم سواب پر راضی نہیں ہوتی ایک بھائی سے اپنے مراقات کے اتنا بڑا سواب جنت کا فیصلہ ہویا تھا ہم نے بھائی کو زیارت کی فضیل سنائی تو فورا تجاب ہوئی آگے ہمارے پاس اور میرے بزرگو اس کا یہ فائدہ ہی ہو رہا ہے اللہ کی قرب سے لوگ نقص مسجدوں کی طرف آ رہے ایک مسجد میں ایک ساتھین سنائے ایک مسجد میں جو ہے مسجد کے عبر کی محنت ہو رہی تھی دہلی میں کہا کہ ایک سیکل والا سیکل پر اخبار رکھا تقسیم کرنے جا رہا تھا تو وہ ایک ساتھین نے کہا بھائی ہمارے پاس تعلیم ہو رہے ہیں مسجد میں آؤ تعلیم سن لو کہنے میں اخبار تقسیم کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہا کہ بس دو حدیث سنو اور چلے جاؤ دو حدیث سنو تو وہ گیا ایک ساتھی جو ہے اس کی سیکل کے پاس ٹھڑ کے باہر وہ اندر گیا دو حدیث سنا اور چلا گیا دوسرے دن خود با خود آیا اپنی مسجد سیکل مسجد کے پاس کھڑی کی اور پھر اس کے بعد مسجد کے پاس کھڑی اور اندر گیا دو حدیث سنا چلا گیا مسجد کے پاس کھڑا اور دو حدیث سنا چلا گیا کچھ عرصے کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے دعوت دی تھی اس کو مسجد میں آنے کی دو حدیث سننے کی اس سے ملاقات ہوئی تو تھوڑ دن کے پاس ملاقات ہوئی تو دیکھا ماشا اللہ اتنے بڑی داڑی اور سنت لیباس آگئی سنت لیباس آگیا آ کر اس سے کہا تم مجھے نہیں پہشانتے کہ نہیں پہشانتا تکہ میں اخبار بیشنے والا ہوں جس کا تم نے دعوت دی تھی ہمارا ایک ساتھی نوشاہ بہی تھے لاہور میں گئے تھے آج صاحب کے زمانے میں جس وقت مولا صاحب صاحب کی بیٹے سال لگا رہے تھے مولا یوسف اور ملیسائی تھے ہم نے کہا کہ وہ بھی ساتھ ہوں گے ہم نے لاہور میں عشان کی نماز کے بعد مسجد کی آباری کی مہنہ شروع کی لوگوں کو مسجد میں لائے کہا کہ میں استقبال میں تھا تقریبا تین سو لوگوں کو لے کر آئے باہر سے کتنے تین سو لوگ کو لے کر آئے کہا کہ تین سو میں سے ایک آدمی بھی ایسا تھا جس نے عشان کی نماز پڑھی ہو سب کو لائے وضو کروائے نماز پڑھ رہا ہے پھر تعلیم پھیلتا ہے بیٹھا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے میرے بھائی ایسا کام کرنے والے سے معمولی کام ہے یہ معمولی محنت ہے یہ یہودی پریشان ہیں اس محنت سے یہودی لوگ پریشان ہیں اس محنت سے کیوں پریشان ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسلمانوں کی فجر میں اور جمعے میں برابر ہو جائے گی تعداد تو یہودیوں کے حلاکت کا وقت شروع ہو جائے گا تمجھے بھائی اصل وجہ یہ ہے ایک ہم اردن میں گئے تھے ایک نوجوان ملا ہم کہا کہ ہم فلسطین میں وہاں پر نو مرکز ہے تبلیہ کے بڑے بڑے مرکز ہے کہا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ پیدل جماعت میں جا رہے تھے اکثر نوجوان تھے کہا کہ اسرائیل کا وہ ملا ایک انسپیکٹر اور ان کا عالم بھی تھا وہ اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں سب سے خطرناک جی جماعت تم لوگ کو ہمارے لئے ہو ہمارے لئے تم لوگ ہو لیکن ہم تم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس نے یہ یہودی کے بعد میں جس سنا رہا ہے جس نے جس کے ساتھ یہودی نے جس کو بولا ہے اس کو بیچ میں واسطے نہیں ہے کوئی اور تو کہا کہ لیکن ہم تم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کہا کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری زمانے میں جماعت آئے گی مسلمانوں کی نکلے گی اور تمہاری جو صفات ساری صفات کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ہمیں یہودیوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ خبردار ان کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم تباہ کر دے جاؤ گے تمہارا خاتمہ ہو جائے گا کہا کہ اس خوف سے ہم تمہیں کچھ نہیں کرتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسجد آباد ہو گئی تو ہمارا خاتمہ ختم ہو ہمارا آگئے وقت یہودیوں کو سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے مسلمانوں کی مسجدوں کے آباد ہونے کا ڈر ہے بعض اپتا کرڑا میں اور امریکہ میں یہودی لوگ مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر حساب کرتے خجر میں کتنے آئے اور مخرب میں کتنے جمعے میں کتنے دیکھ رہے کہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت آگیا یا باقی میرے بزرگو یہ محلت سے ایک خائدہ ہی ہوا دیکھئے تبلیغ میں چار مہیں لگانا بہت آسان ہے میرے بھائی چلہ لگانا بہت آسان ہے سب سے مشکل کام کیا ہے دھائی گھنٹے لگانا مشکل ہے جب ہمارے حضرات نے دیکھا کہ بھئی ملکوں میں شہر کے شہر میں دو چار آدمی ہیں دھائی گھنٹے لگانے والے بے شمار چار مہنے والے چلے والے ہیں اور اللہ کے نزل محبوب عمل کیا ہے احب العمل اللہ کے نزل ایک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو پاوندی سے کیا جا چاہے تھوڑا سے کیوں نہ ادوامہ تو میرے محتر مذر کو ایک مردہ میاجی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ مدینہ بنور آئے اور بڑا مجموع ان کے سامنے تھا اسے پوچھا بھئی چار مہنے والے کون ہیں تم میں سے ہاتھ اٹھاؤ تو چار مہنے والے ہاتھ اٹھائے سب پھر اس کے بعد پوچھا میرے قریب آجاؤ چار مہنے والے قریب آجاؤں پھر پوچھا تم میں سے دھائی گھنٹے لگانے والے کون ہیں تم میں سے دھائی گھنٹے لگانے والے کون ہیں اب سب کی بولتیاں بند ہو گئی سوائے دو چار کے پھر کہیں لگے ہم ہمارے حضرات ہی جا رہے کہ ہمیں چار مہنے چلے والے نہیں چاہیے ہمیں دھائی گھنٹے لگانے والے چاہیے تو میرے قریب آجاؤں انسان ماحول سے چلتا ہے مجدی آبادی کی محرد کا مقصد کیا ہے ایک ماحول بنے جس میں آرام ساتھ آدمی دھائی گھنٹے اپنے دھائی گھنٹے پورے کرنے ملاقاتیں لوکلانہ دھرم سے اور جو شخص عذر کرے آنے سے اس کو چھوڑنا نہیں بغیر دعوت اس کو وہی پر اپنی جگہ پر پوری دعوت دے کر چھوڑنا میرے بزرگوز سری لنکا مدینہ مناسل سری لنکا جماعت گئی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیلئے قومیں بہت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَرْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ أَمْثَالَكُمْ اگر تم عراض کرو گے کام نہیں کرو گے دین کا تو ہم کیا کریں گے تمہیں ہٹا کے دوسری قوم کو لے کر آئیں گے پھر بھر تم جیسے نہیں ہوں گے مدینہ مناسل سری لگا جماعت گئی وہ نے کہا کہ کون بھائی دھائی گھنٹے لگائے گا روزارہ دھائی گھنٹے تم میں سے کون لگائے گا تو وہاں کے ساتھ ہی گئے کہ یہ بات نہیں کرنا ہے دھائی گھنٹے کی بات آپ یہ اکثر ساتھی ہیں پھر آٹھ گھنٹے والے جاپر اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ایک ایک مسجد سے ہر مہنا دو دو سو آدمی نکرنا ہے جماعت میں دو سو پرانے ساتھ دو سو کی دو سو تین دن کے لئے جا رہے سیروزہ کے لئے جا رہے اور اس کا فائدہ یہ ہوا سری لگا میں بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر سو فیصد نمازی کتنے فیصد سو فیصد نمازی اور بعض مسجدوں میں نووت فیصد نمازی بعض مسجدوں میں پچنو فیصد نمازی یہ اسی محنت کی برکت سے وہاں ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیہ وطاقا سب کریں گے بھئے انشاءاللہ احتمام کے ساتھ کریں کون ہے بھائی دیکھو ڈھائے گھنٹے احتمام کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے روزانہ دے گا اور کب سے کب تک دے گا اس کی تحیم کرتے ہیں دھائے گھنٹے والے ہمیں چاہیئے کون پابندی کے ساتھ احتمام کے ساتھ دیکھو عشان کے پاس سے لے کے عشان کے بعد سے کام شروع ہوتا عشان کے بعد آجائے اور آکر ڈھائے گھنٹے لے آکر چلے جائے گھنٹے لے موسیقی